شہیدان وفا جو ہے چھوٹے سابزادوں کی شہادت پر لکھا گیا ہے جس میں 110 بند ہیں اور گنجے شہیدان جو ہے وہ بڑے سابزادوں کی شہادت پر لکھا گیا ہے جس میں 117 بند ہیں کہ اتنے میں اطلاع ہوئی قاصد اکایہ ہے سرہند کے نواب کا پیغام لائیا ہے تیرا کے گرا لخت جگر لخت جگر پر کیا گزری ہے اس وقت کہوں کیا میں پدر پر اور کٹوا کے پسر چار ایک آنسو نہ بہایا رتبہ گرو گو بند نے رشیوں کا بڑھایا کہ دیوار کے دباؤ سے جب حب سے دم ہوا دورانے خون رکنے لگا سانس کم ہوا فرمائے دونوں ہم پہ بظاہر ستم ہوا باطن میں پنت پر ہے خدا کا کرم ہوا سنس رکال جی میں راک شرمہ ڈیلی پوسٹ دیکھ رہے سارے درشکان سواگت ہے دوستو جس طرح کہ تسی جان دیں ہو پورا جیڈا وشو ہے آج شہیدی جوڑ دی وسنوں منا رہے ہیں اسے دے اتسس دے وچ سو سال پہلا اردو دے مسلم شائرانے ہوئی کچھ لکھیا سی انہا وارے اجگل کر دیں کہ کی لکھیا سی کس طرح بیان کتنے سی انہا دے الفاظ کیسان اس دلی ساڈینل آج موجود نے ڈاکٹر سید عباس جان دیا کہ سو سال پہلا کی لکھیا سی مسلمان شائرانے ڈاکٹر صاحب بہت بہت سواگت ہے جی توڑا شکریہ بھائی ڈیلی پنجابی پوسٹ پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہمیں اس میں یہ ہے کہ اردو میں ایک سنف ہے جس کو مرسیہ کہا جاتا ہے مرسیہ اصل میں کسی برگزیدہ شخصیت کی شہادت کے بعد لکھا جاتا ہے یا کسی کی شہادت پہ لکھا جاتا ہے تو عام طور پر مرسیہ شہیدان کربلا کے ساتھ منصوب ہے لیکن بعد کے شاعروں نے کچھ دوسری برگزیدہ شخصیتوں کے بھی مرسیہ لکھے اسی سلسلے کا جو اہم نام ہے وہ ہے اللہ یارہان جوگی کا اللہ یارہان جوگی لاہور سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے گروہ گوبن سنگھ صاحب کے سابزادوں پر شہیدان وفا اور گنجے شہیدان دو مرسیہ لکھے یہ ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ اللہ یارہان جوگی کے ایک بہت قریبی دوست انجینئر پائی ویر سنگھ تھے وہ چمکور صاحب کے رہنے والے تھے تو انہوں نے اللہ یارہان جوگی سے یہ فرمائش کی کہ گروہ گوبن سنگھ صاحب کے سابزادوں پر آپ بھی کوئی مرسیہ لکھیں تو اللہ یارہان جوگی نے پائی ویر سنگھ کی فرمائش کے مطابق یا اپنی عقیدت کے مطابق دو مرسیہ شہیدان وفا اور گنجے شہیدان لکھے شہیدان وفا جو ہے چھوٹے سابزادوں کی شہادت پر لکھا گیا ہے جس میں ایک سو دس بند ہیں اور گنجے شہیدان جو ہے وہ بڑے سابزادوں کی شہادت پر لکھا گیا ہے جس میں ایک سو ستنا بند ہیں شاعر اپنے مرسیہ کی ابتدا جو ہے وہ اس طرح کرتا ہے کہ گروہ صاحب جو ہیں انند پور صاحب قلعے میں ہیں اور وہاں اپنے مریدوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ سنگت کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ ایک عدو کی فوج کا پیغام لے کے آ جاتے ہیں کہ آپ وہ انند پور صاحب قلعے کو چھوڑ دو اس کو اللہ یارہنج ہوگی اس طرح بیان کرتا ہے کہ جس دم انند پور میں ست گروہ مقیم تھے ہمراخ گھر کے لوگ تھے اور کچھ ندیم تھے چاروں طرف سے کیلہ کو گیرے گنیم تھے ٹوٹے سے رزق کے دلے سنگاں دونیم تھے پیاسے تھے اور بوک کی شدت کمال تھی تھی مختصر سی فوج سو وہ بھی نڈال تھی اور وہاں پہ کیا ہوا کہ اتنے میں اطلاع ہوئی قاصد اکایہ ہے سرہند کے نواب کا پیغام لائیا ہے گروہ صاحب جب وہاں بیٹھے تھے تو ایک پیغام لے کے آ گیا قاصد یعنی اچھٹھی لے کے آیا تو اس نے کیا کہا کہنے لگا خضور کا رتبہ بلند ہو نانک کی شان دسویں گروہ میں دوچند ہو خادی ہو ایک زمانے میں تم درد مند ہو معافی اتا ہو بات اگر نہ پسند ہو اور وہ کیا کہتا ہے کہ میں کیا پیغام لے کے آیا ہوں کہ بیجا ہے مجھ کو نازم سرہند نے یہاں فرمان شاہ دلی کے پابند نے یہاں اور اس نے کیا فرمایا کہ نواب نے کیا پیغام بیجا ہے کہ چھوڑو اناند پور یہ شاہی مقام ہے مدھوش اس جگہ پہ تمارا قیام ہے فوجوں سے اور قیلے سے کیا تم کو کام ہے لڑنا ہی جب نہیں تو کیوں دوم دام ہے سنگوں کو ساتھ لے کے یہاں سے صداریے واہے گرو کی فتح کا نعرہ پکاریے پھر یہ ہوا کہ گرو گو بن سنگھ صاحب اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکل پڑے اور شاعر گرو گو بن سنگھ صاحب کے جب وہاں سے اناند پور صاحب قیلے سے نکلے تو اس کو کیسے بیان کرتا ہے کہ تاروں کی چھاؤں قیلے سے ست گرو روان ہوئے کس کے کمر سوار تھے سارے جوان ہوئے آگے لیے نشان کے ہی شیر زیاں ہوئے کچھ پیچھے جانسار گرو درمیان ہوئے اور چاروں پسر خضور کے ہمرا سوار تھے ذراور اور فتح اجیت اور ججار تھے اور ست گرو کی ماں تھی ساتھ ست گرو کی ماں کے ساتھ تھی ہم رکاب شیرنی شیر زیاں کے ساتھ غرض کوچ کر دیا کل ہاندان کے ساتھ کیا با وفا مرید تھے پیر زمان کے ساتھ اور ست گرو جب بھی پسینہ گراتے تھے سنگھ اس جگہ پہ اپنا لہو کو بہاتے تھے جب گرو گو بن سنگھ صاحب سرسہ ندی کے پاس پہنچتے ہیں تو شاعر اس منظر کو کس طرح بیان کرتا ہے سماعت فرمائیں کہ تاریخ میں لکھا ہے درجوش کارزار ست گرو بڑھاتے ہی گئے آگے کو راخوار ہم راہ رہ گئے تھے گرز چند جان اسار فرزندوں میں تھا ایک اجیت اور ایک ججار ذراور اور فتح جو دادی کے ساتھ تھے دائیں کی جگہ چل دیئے اور بائیں خاتھ تھے ہر چند کی تلاش نہ پایا نشان کہیں چھوڑا تھا جس جگہ پہ یہ نہیں تھے وہاں کہیں تھی فکر پا نہ جائیں انہیں دشمنہ کہیں ماتا کے ساتھ چل دیئے شہزاد گاں کہیں اور لخت جگر خضور کے جس دم بچھڑ گئے پاؤں وہیں وفور محبت سے گڑ گئے اب یہ ہوتا ہے کہ گرو گو بن سنگھ صاحب جب چمکور صاحب کی گھڑی میں پہنچتے ہیں تو وہ تھوڑا تھا انچا مقام تھا اور قیام کرتے ہیں آپ نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اور ماتا گجری جی اور جو چھوٹے سابزادے ہیں وہ بچھڑ جاتے ہیں اور بڑے سابزادے جب میدان جنگ میں جاتے ہیں اس کو بھی شاعر نے بیان کیا ہے اس کا کچھ حصہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو اللہ یار ہنج ہوگی بڑے سابزادے کی میدان جنگ میں جاتے ہوئے منظر کشی کرتے ہیں کہ گو بند کے دلدار کیلے سے نکل آئے وہ دیکھئے سرکار کیلے سے نکل آئے گوڑے پہ ہو سوار کیلے سے نکل آئے لے ہاتھ میں تلوار کیلے سے نکل آئے کیا وصف ہو اس تیگ کا اس تیگ زبان سے وہ میان سے نکلی نہیں نکلی ہے وہاں سے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں گروہ صاحب کے سابزادے کیس طرح جنگ کرتے ہیں اس کو شاعر کیس طرح بیان کرتا ہے سماعت فرمائے کہ اس کو کچھل آیا کبھی اس کو کچھل آیا صدحہ کی لدکوبی سے خائیت بدل آیا ٹھوکر جہاں ماری وہاں پانی نکل آیا شیر آ گیا گھر سامنے بولا سنبل آیا تیزی سے خواکے بھی تھا وہ کان کترتا تھا سم سے کبھی پھول کبھی پان کترتا اور شہزادہ زبانیں باغڑ تھی مچا دی یہ فوج بگا دی کبھی وہ فوج بگا دی بڑچڑ کے توقع سے شجاعت جو دکھا دی ستگر نے وہیں کیلے سے بیٹے کو ندا دی شاباش پسر خوب دلیری سے لڑے ہو ہاں کیوں نہ ہو گوبند کے فرزند بڑے ہو اب کیا ہوتا ہے کہ جب گروہ گوبند سنگھ صاحب کے بڑے سابزادے میدان میں جنگ میں لڑ رہے ہیں تو گروہ صاحب نے اوپر سے یہ آواز دی شاباش دی تو انہیں گروہ صاحب کی طرف دیکھا دل بند نے تلوار سے تسلیم بجائی گردن پی آداب دلاور نے جکائی اس وقفہ میں فوج ستم آرہ امنڈ آئی برچی کسی بدبخت نے پیچھے سے لگائی تیرہ کے گرے زین سے سرکار زمین پر رخ خلد گئی اور وہ تنظار زمین پر اور جب وہ ان کو برچی لگ جاتی ہے اور وہ گر جاتے ہیں زمین پر گوڑے سے تو گروہ گوبند سنگھ صاحب اوپر سے دیکھتے ہیں اس منظر کو شاعر کس طرح بیان کرتا ہے کہ بیٹے کی شہادت ملی دیکھا جو پدر نے توفان بپا غم سے کیا دیدہ تر نے اس وقت کہا ننے سے معصوم پسر نے رخصت ہمیں دلواؤ پتا جائیں گے مرنے بائی سے بچھڑ کر ہمیں جانا نہیں بائی سے بچھڑ کر ہمیں جینا نہیں باتا سونا نہیں کھانا نہیں پینا نہیں باتا اب چھوٹے صاحب زادے بھی گروہ صاحب سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں تو گروہ صاحب کیا کہتے ہیں تھی دوسرے بیٹے کی سنی بینتی جس دم سر کو دہنے پاک کو بوسے دیئے پہم اور مرنے کے لیے کہنے لگے جائیے جم جم روٹھو نہ خدا را نہیں روکیں گے کبھی ہم ہم نے تھا کہا باپ کو جان دیجئے درم پر لو کہتے ہیں اب آپ کو جان دیجئے درم پر اور گروہ بن سنگھ صاحب اپنے چھوٹے صاحب زادے تھے کیا کہتے ہیں سماد فرمائیں آتی ہی چلانی تمہیں تلوار نہیں ہے یہ گل سا بدن قابل سوفار نہیں ہے اور شہزادہ جوجار نے فوراں کہا با میں بائیوں سے کیوں رہوں گٹ کر بلا با اب گروہ بن سنگھ صاحب کیا فرماتے ہیں آگے سے برائی سی آواز سے بولے گروہ گو بند پالا ہے تمہیں ناز سے بولے گروہ گو بند روکا نہیں آغاز سے بولے گروہ گو بند اس نننے سے جعباز سے بولے گروہ گو بند لواؤ تنے پاک پہ ختیار سجا دیں چھوٹی سی کمہ نننی سی تلوار سجا دیں اور گروہ صاحب جب چھوٹے صاحبزادے کو تیار کر دیتے ہیں تو کیا خوبصورت مندر شاعر بیان کر رہا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی کہیں پاس کھڑا یہ سب باتیں سن رہا تھا کہ ہم دیتے ہیں ہنجر اسے شمشیر سمجھنا نیزے کی جگہ دادا کا تم تیر سمجھنا جتنے مریں اسے انہیں بے پیر سمجھنا زخم آئے تو ہونا نہیں دلگیر سمجھنا اور جب تیر کلیجے میں لگے سی نہیں کرنا اف مو سے میری جان کبھی بھی نہیں کرنا اور چھوٹے صاحبزادے کی جنگ کو شاعر کیس طرح بیان کرتا ہے کہ دس بیس کو زخمی کیا دس بیس کو مارا ایک حملے میں اس ایک نے اکیس کو مارا ہنناس کو مارا کبھی ابلیس کو مارا گول مچ گیا کہ ایک طفل نے چالیس کو مارا اور بچ بچ کے لڑو کلگیوں والے کے پسر ہیں یہ نیمچے لائے ہیں گرو جی کی کمر سے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے صاحبزادے اپنے بڑے بائی کا جب لاشا میدان جنگ میں دیکھتے ہیں تو تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں اور شاعر کی نظر میں وہ کس طرح وہ بیان کرتا ہے کہ میدان میں جب بائی کا لاشا نظر آیا گوڑے سے وہ معصوم دلاور اتر آیا جب وہ اپنے بائی کے کٹے لاشے کے پاس پیٹھ جاتا ہے چھوٹا صاحبزادہ تو پھر کیا منظر ہے کہ اتنے میں خدنگ آ کے لگا ہائے جگر میں تھا تیز کلیجے میں یا کانٹا گلے تر میں تاریخ زمانہ ہوا ستگر کی نظر میں توفان اٹھا ہاک اڑی بہر میں بر میں تیرا کے گرا لخت جگر لخت جگر پر کیا گزری ہے اس وقت کہوں کیا میں پدر پر اور کٹوا کے پسر چار ایک آنسو نہ بہایا رتبہ گرو گو بند نے رشیوں کا بڑھایا سچ ہے کہ گرو گو بند کا رتبہ ہی دگر تھا رخ پھونک دی گو بند کی رخ پھونک دی گو بند نے اولاد کٹا کر اور بڑے صاحب زادوں کے جو شہادت پر آخری شعر لکھا ہے اللہ یار خان جوگی نے بہت خوبصورت کہ چھایا ہوا دیوان پیاب غم کا سما ہے بس ختم شہیدوں کی شہادت کا بیان ہے بس ختم شہیدوں کی شہادت کا بیان ہے جی سو ایج اس طرح کے سے ہم گل کر رہے سی گے یہ بڑے صاحب جادی جنگ دے وچ اس وقت دی یہ گل سی اس تو بات ہونا سی جڑے ہے سو سال پرانے جڑے شاعر سو سال پہلا جو شاعر نے لکھا ہوئے سی اس وارے بھی گل کرانگے ڈاکٹر سید نال تے جانا آنگے کہ چھوٹے صاحب جادے جنہ دی شہادت فتحگر صاحب دے وچ جڑی ہوئی سی اس دیوارے اس شاعر نے کس طرح بیان کیتا ہے ڈاکٹر سید عباس اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے یہ سماعت فرمایا یہ بڑے صاحب جادوں کا گنج شہید مرسیہ کے کچھ اشار میں نے آپ کو بند سنائے آپ جو شہیدان وفا ہے وہ چھوٹے صاحب جادوں کے ساتھ منسلک ہے اس کے مطلق شاعر نے کیا لکھا ہے انہیں لکھا ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے در جو شے کارزار ست گرو بڑھتے ہی گئے آگے کو راہ وار ہم راہ رہ گئے تھے گرز چند جان اسار فرزندوں میں تھا ایک اجیت اور ایک ججار ذراور اور فتح جو دادی کے ساتھ تھے دائیں کی جگہ چل دیئے اور بائیں ہاتھ تھے اور جب یہ چھوٹے صاحب زادے گروہ کو بن سنگھ صاحب کے ساتھ سرسہ ندی میں سے وہ بچھڑ جاتے ہیں اور اس مندر کو شاعر کس طرح بیان کرتا ہے کہ ذراور اور فتح کا اس دم بیان سنو پانچے بچھڑ کے خائے کہاں سے کہاں سنو اور بحرے دوات خون شہیدان بہم کروں سینے کو اپنے چاک مثالے کلم کروں اوجل جو راستے سے وہ ننے سوار تھے تکتے پتا کو چاروں طرف بار بار تھے اور وہ صاحب زادے اب اپنے دادی سے کیا بات چیز کرتے ہیں اللہ یارحان جوگی کے لفظوں میں کہ دادی سے بولے اپنے سپاہی کدھر گئے دریا پہ ہم کو چھوڑ کے راہی کدھر گئے تڑپا کے ہائے صورت ماہی کدھر گئے اببہ بگا کے لشکر شاہی کدھر گئے اور بائی بھی ہم کو بھول گئے شوک جنگ میں اپنا خیال تک نہیں ذوک تفنگ میں اور پھر دونوں بائی جو ہے آپ اس میں کیا گفتگو کرتے ہیں اللہ یارحان جوگی کے لفظوں میں سماعت فرمائے کہ رن میں اجیت جیت کے تشریف لائیں گے اببہ کے ساتھ جس جڑی اببہ کے ساتھ جس گڑی جو جار آئیں گے کر کے گلا ہر ایک سے ہم روٹ جائیں گے ماتا کبھی پیتا کبھی بائی منائیں گے ہم کو گلے لگا کے کہیں گے وہ بار بار مان جاؤ پھر بھی ہم نہیں مانیں گے زینہار اور بائی آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں کیونکہ ان کی عمر بہت کم ہے اور وہ آپس میں کیا ان کی بات چیت ہوتی ہے شاعر نے یہاں پہ بہت خوبصورت کمال کا منظر پیش کیا ہے کہ اقرار لیں گے سب سے بلانا نہ پھر کبھی بارے دگر بچھڑ کے ستانا نہ پھر کبھی ہم کو اکیلے چھوڑ کے جانانا پھر کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو رولانانا پھر کبھی اور بچوں کی گفتگو جو سنی دادی جان نے بے اختیار رو دیا اس والا شان نے اور کہتی تھی جی میں لے کے انہیں کس طرف کو جاؤں بیٹے کو اور بہوں کو یا رب میں کیسے پاؤں لختے جگر کے لال یہ دونوں کہاں چھپاؤں اور ترکوں سے راج پوتوں سے کیوں کر انہیں بچاؤں بپتہ میرے بڑاپے میں یہ کیا مجھ پر پڑ گئی تھی کون سی گڑی میں پیسر سے بچھڑ گئی ہیں جی اب ماتا گجری جی کیا فرماتی ہیں کہ بچوں کا ساتھ راہ کٹھن سر پہ شام ہے سنسان دست چار سو ہو کا مقام ہے ہوتا کہاں پہ دیکھئے شب کو مقام ہے ہوتا کہاں پہ دیکھئے شب کو قیام ہے خادم ہے اور کوئی نہ خمرہ غلام ہے اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ وہاں سے نکل گئے تو شاعر لکھتا ہے کہ راستے میں انہیں ایک ان کا اپنا جو گروہ صاحب کا مرید تھا گنگو رسویہ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے اور رات کو وہ اس کے گھر رکھتے ہیں تو تھوڑے سے اس مندل کو شاعر کس طرح بیان کرتا ہے سماعت فرمائیں کہ گنگو رسویہ نے جو دیکھا یہ اضطراب ماتا سے ست گروہ کی کیا اس نے یہ خطاب گاؤں میرا قریب ہے چلیے وہاں جناب باگیں اٹھا کے آئیے پیچھے میرے شتاب کھیڑی میں آ براج القصہ شام کو کوٹھا برامن نے دیا ایک قیام کو اب گروہ صاحب کے چھوٹے صاحب زادے اور ماتا گجر جی کھیڑی کے اس گنگو رسویہ کے مکان میں آ جاتے ہیں وہاں ٹھہرتے ہیں اس مندل کو شاعر کس طرح بیان کرتا ہے دن بر کی دوڑ دوپ سے سب کو تکان تھا محفوظ ہر طرح سے بظاہر مکان تھا برسوں جسے کھلایا تھا وہ میزبان تھا خطرے کا اس سبب سے ناوہم و گمان تھا نوکر کا گر سمجھ کے وہ بے فکر ہو گئے لگ کر گلے سے دادی کے شہزادے سو گئے اور پھر وہاں کا مندل کیا بیان کرتا ہے کہ ماتا کے ساتھ ڈبا تھا ایک زیو رات کا للچایا جس کو دیکھ کے جی بد صفات کا کہتے ہیں جب کے وقت ہوا عدید رات کا جی میں کیا نحوف کچھ آقا کی مات کا اور پھر کیا ہوا کہ اس نے وہ ڈبا بچرا لیا رات کو زیو رات والا اور صبح جب کو جاگی گروہ کی ماں رکھے ہوئے خزانہ کا پایا نہ کچھ نشان گنگوں سے بولی لیتا ہے کیوں سبر بے قسان ذر لے گیا اٹھا کے تو عزیزت رو کہاں بہتر تھا مانگ لیتا تو ہم سے تمام مال لیکن ہوا چرانے سے تجھ پر حرام مال اور پھر خبر نہ تھی تو خود ہی جانتا ہے مجھے ہرسو زر نہ تھی ہے جی اور اپدیش ماتا گجری کر سن کر وہ بے خیا شرمندہ ہونے کی جگہ چلانے لگ گیا بکتا تھا زور زور سے دیکھو غزب ہے کیا تم کو پناخ دینے کی کیا تھی یہی جزا پھرتے ہو جان کہتے ہو مجھ کو چور یہ پھر کس خساب سے اور گروہ گبن سنگھ صاحب کی والدہ محترم یا چھوٹے صاحب زادے جب ان کے گھر میں تھے اور صبح کو انعام لینے کے لئے چلا گیا اور جا کے مرنڈا کو بتا دیا کہ گروہ صاحب کی والدہ محترم اور چھوٹے صاحب زادے جو ہیں وہ میرے گھر میں ہیں اس مندر کو شاید کس طرح بیان کرتا ہے سماد فرمائیں چپ چاپ گھر سے چل دیا پھر وہ نمک خرام پہنچا وہ اس نگر میں مرنڈا ہے جس کا نام مخبر وہاں نواب کے رکھتے تھے کچھ قیام خوفیہ کچھ ان سے کرنے لگا بد سہر کلام القصہ لے کے ساتھ وہ جاسوس آگیا شہزاد قید کرنے کو منہوس آگیا اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ قطبال فوج لے کے وہ کچھ اپنے ساتھ فوجی لے کے آگیا ان کو گرفتار کرنے کے لئے اس کو شاعر کیس طرح بیان کرتا ہے ظالم نے آکے بچے گرفتار کر لئے کابو بیکس جبرو بیار کر لئے اور قبضے میں اپنے دو درے شہ سوار کر لئے سرہند ساتھ چلنے کو تیار کر لئے پین استی پال کی تھی نا خودج اماری تھی بد بخت لائے بیل کی گاڑی سواری تھی اور پھر کیا ہوا کہ ان کو بیل گاڑی میں بٹھا کے وہ سرہند لے آتے ہیں اور وہاں کے منظر کو شاعر کس طرح بیان کرتا ہے سرہند جا کے پہنچے خزار از تراب سے دو چار خائجب ہوئے ظالم نواب سے کم بخت دیکھتے ہی یہ بولا عطاب سے فی الحال ان کو قید میں رکھو عذاب سے اور گمبت تھا جس مقام مقید حضور تھے دو چاند ایک برج میں رکھتے ظہور تھے جب گروہ گروہ بن سنگھ صاحب کے صاحب زادوں کو قید میں رکھا اور اس کے بعد جب نواب کے دربار میں پیش کیا گیا اس کو کس طرح بیان کرتا ہے کہ قید بلا میں اور خواب کو اس روز سچا ناند یہ بولا نواب کو منگوا کے کل گی در کے پیسر انت کام لو معصوم انہیں سمجھ کے دیا سے نہ کام لو اور دشمن کے بچے قتل کروں گا ضرور میں کہنے پہ تیرے آج چلوں گا ضرور میں اب نواب کے دربار میں کیا بات چیز ہوتی ہے اس کو شاعر کس طرح بیان کرتا ہے بچوں کو لینے آئے غرض چند بے خیاء سردار ان کا کہتے ہیں کہ سچا نند تھا ماتا نے دیکھ کر کہا ہے غزب ہوا بس آن پہنچا سر پہ یہ موقع جدائی کا اور جانے سے پہلے آؤ گلے سے لگا تو لوں کیشوں کو کنگی کر دوں ذرا مون دولا تو دوں پیارے سروں پہ ننی سی کلگی سجا تو دوں مرنے سے پہلے تم کو میں دولا بنا تو دوں اور رو رو کے ماتا گجری نے آراستہ کیا تیرو کما سے تیگ سے پیراستہ کیا پھر کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے صاحبزادے اپنی دادی ماتا گجری جی سے رخصت ہو کے نواب کے دربار میں پہنچتے ہیں اس منظر کو شاعر کیس طرح بیان کرتا ہے کہ رخصت ہوئے اب خوشی سے کے جانے فدا کریں دنیا سے جبر جور کا ہم ہاتمہ کریں حاصل سروں کو دے کے خدا کی رضا کریں نام اپنے باپ دادے کا مر کر سوا کریں گریہ کو ضبط کر کے بہت عالی شان نے واری گئی لو جاؤ کہا دادی جان نے اور تسلیم کر کے دادی سے بچے جدا ہوئے دربار میں نواب کے داخل وہ آخ ہوئے اور پھر ان بچوں کی کیا صورت تھی کیسا روب تھا نواب کے دربار میں شاعر کس طرح بیان کرتا ہے سماعت فرمائیں کہ تھی پیاری صورتوں سے شجاعت برس رہی ننی سی مور تھی جوٹت برس رہی اور رخ پر نواب کے تھی شکاوت برس رہی راجوں کے موں پہ صاف تھی لانت برس رہی اور بچوں کا روب چھا گیا ہر ایک مشہیر پر لرزہ سپڑ گیا تھا امیر وزیر پر اور ناظم کی بات بات پہ رکنے لگی زبان خود کو سنبھال کر کے وہ کہنے لگا کہ ہاں خواہ ہو کہ موت کے تمہیں چاہیے اماں بطلاؤ صاف صاف اب اے آلی خاندان اس دم کرو قبول اگر شہ کے دین کو پھر آسمہ بنا دو تماری زمین کو ست گروہ کے لادلوں نے دیا روب سے جواب آتی نہیں شرم ذرا تم کو اے نواب دنیا کے پیچھے کرتا ہے کیوں دین کو خراب کس جا لکھا ہے ظلم دکھا تو ہمیں کتاب اب جو بھی گفتگو ہوتی ہے وہاں شہید کرنے کا جو بھی پیغام ملتا ہے یا انہیں دیوار میں چنوانے کا جو حکم نواب کی طرف سے ملتا ہے اس کو شاعر کی طرح بیان کرتا ہے ست گر کے لال بولے نہ چھو نہ ہمارے خات گرنے ہم آج زندہ چلیں گے خوشی کے ساتھ اب دونوں سابزادے دیوار میں چنوانے کے لئے خود بڑے خوشی اور بڑے ہی روب کے ساتھ جاتے ہیں شاعر کیس طرح بیان کرتا ہے کہ خاتھوں میں ہاتھ ڈال کے دونوں وہ نو نحال کہتے ہوئے زبان سے بڑے سس سری اکال اور چہروں پیغم کا نام نہ تھا اور نہ تھا ملال جا ٹھہرے سر پہ موت کے پھر بھی نہ تھا خیال جس دم گلے گلے تھے وہ معصوم گڑ گئے دن چھپنے بھی نہ پایا تھا کہ قاتل اجڑ گئے اب وہ دیوار کے منظر کو شاعر کس طرح بیان کرتا ہے کہ دیوار کے دباؤ سے جب حب سے دم ہوا دوران خون رکنے لگا سانس کم ہوا فرمائے دونوں ہم پہ بظاہر ستم ہوا باطن میں پنت پر ہے خدا کا کرم ہوا اور صد سال اور جی کے بھی مرنا ضرور تھا سر قوم سے بچانا یہ غیرت سے دور تھا اور ہم جان دے کے اوروں کی جانیں بچا چلے سکھی کی نیو ہم ہیں سروں پر اٹھا چلے اور گریائی کا ہے سنگوں کی سلطنت کا ہے پودا لگا چلے اور گدی سے تاج تخت بس قوم پائے گی نظر لاشت کا بند بہت درد لاکھ ہے اس کو شاعر کی اسطرح بیان کرتا ہے کہ تھوڑی تک انٹیں چون دی گئیں موں تک آ گئیں ناکوں کو ڈامپتے ہی وہ آنکھوں پہ چھا گئیں ہر چند سی جبی کو گہن سا لگا گئیں لخت جگر گرو کے وہ دونوں چھپا گئیں اور آخری دو مصرے کے جوگی جی اس کے بعد ہوئی تھوڑی دیر تھی بستی سرہند شہر کی انٹوں کا دیر تھی شکریہ سو تُو سی دیکھ ہے کہ اس طرح ایک خوبصورت انداز دیویچ ڈاکٹر سید جی نے سارا عجلہ ہے سو سال پہلا دا لکھا ہویا جو انداز اردو دیویچ سی گا اینا نے سا سامنے رکھ یا کامرامین لویش دینال انوراک شرما ڈیلی پوست مجھا بلی پٹے آلہ تو چار لکھ تو بھی کٹ خرچے جے کر تُسی جانا چاہنے ہو کینیڈا یا یوکی آئیلز نال یا بینہ